اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیج زہمات اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی اور وہ یہ تھی کہ ہمیں جو کٹس ہم نے منگوائی ہوئی تھی ایک دو ممالک سے وہ ہمیں مل گئیں اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی سپیسیفک ڈائیگنوزز جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں سات لوگ ہمارے انڈر اوبزرویشن تھے چائنیز اور پاکستانی مختلف شہروں میں پاکستان کے اور ان کے سیمپلز ہم نے کل چیک کی ہیں کرونا وائرس کیٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور اگین بڑی اچھی خبر یہ ہے اور بڑی پشائن بات ہے کہ وہ ساتوں کے ساتوں نیگٹیف ہیں آج سے چائنیز فلائٹس جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں آج جب پہلے مسافر آئے چائنہ سے تو ان کو میں نے خود ریسیف کیا پورا سسٹم جو ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس سب کو جانچا اور اللہ کا شکر ہے اگین کہ ہمیں کوئی سسپیکٹ یا مشتبہ شخص یا مسافر ایسا نہیں ملا کہ جس کو ہمیں انڈر آپزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے ہاسپیٹل میں پاکستان میں چینی صفیر یاو جنگ کا کہنا ہے کہ مشکل کے اس گھڑی میں بھرپور حیمات پر پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں وہاں میں تمام غیر ملکیوں کی شناکت ہو چکی ہے 538 پاکستانی طلبہ وہاں مقیم ہیں جن کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے چین اپنے پاکستانی دوستوں کو اپنے شہریوں سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے پاکستانی آن بھال صورتہ پاکستانی، پاکستانی ۔ بہتشی استحکام اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملائشیا روانہ ہو گئے وزیراعظم ملائشن حمد صاحب مہاتیر محمد سے وان ان وان ملاقات کریں گے دو طرفت تعلقہ تجارت اور سرمایہ کاری پر باتشیت ہوگی دونوں وزیراعظم مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے پاکستان اور ملائشیا میں وفود کی صدا پر مذاکرات بھی ہوں گے دوستی اور محبت کے سفر کا ایک اور سنگے میر وزیراعظم عمران خان کے دو روزہ دورے ملائشیا کی تفصیلات جاری وزیراعظم عمران خان اور ڈاکٹر مہاتیر محمد کے درمیان وان ان وان ملاقات ہوگی وفود کی صدا پر بھی مذاکرات ہوں گے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یاد داشتوں اور آئیدوں پر دستخط ہوں گے دونوں وزیراعظم مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے عمران خان ملائشیا کے ٹھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے وزیراعظم نے دورہ ملائشیا کے لیے بھارتی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے بھارت سے فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست بھی نہیں کی عمران خان چھوٹے تیارے پر چین کے راستے ملائشیا جائیں گے وزیراعظم عمران خان ملائشیا روانہ ہو گئے دونوں ملکوں کی حالیہ تاریخ میں شاندار تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھے گا تعلقات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے اس ریپورٹ میں جو مجبوریوں کو سمجھے وہی تو دوست ہوتا ہے ملائشیا وزیراعظم مہتیر محمد نے یہ گفتگو اس موقع پر کی تھی کہ جب عمران خان تیش شدہ پرگرام کے باوجود مجبوراً کالالمپور کانفرنس میں شرکت سے انکار کر چکے تھے اس سے قبل نویمبر دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے جب ملائشیا کا دورہ کیا تو وہاں ان کی آؤ بھگت کی گئی تھی مارچ 2019 میں مہتیر محمد پاکستان آئے تو انہیں بھی خوب محبتیں ملیں پاکستان میں کھڑے ہو کر مہتیر محمد یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ملائشیاں لوگ کیا چاہتے تھے مسئلہ کشمیر ہو یا بھارت میں شہریت کے کالے قانون کا معاملہ ڈاکٹر مہتیر محمد نے حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا ملائشیاں کی برامدات متاثر ہوئیں لیکن مہتیر محمد بھارتی گیدر بھبکیوں کو کبھی خاطر میں نہ لائے پاکستان دریکن صاحب پنجاب کے صدر عجاز شعودری کہتے ہیں کافلیک پر کبھی شک کیا اور نہ ہی کبھی انہیں مشکوک کہا مذاکراتی کمیٹی میں تبدیلی کرنا وزیراعظم کا استحقاق ہے سما کو انٹرویو میں سیاسی حریف نولی کے لیڈرشپ کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا شریف خاندان ہمیشہ سے سودا گر تھے اور سودا ہی کرتے ہیں وزیراعظم پنجاب سے مطالق سوال پر عجاز شعودری نے کہا پنجاب میں گووننس بہتر ہونی چاہیے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے نئی مشروبت بھی ہماری سا موجود ہیں لیکن پہلے آپ کو انٹرویو سنوا دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی اتحادیوں کو تنگ نہیں کر رہا اور بہت ذمہ دار اتحادی ہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں اور ان سے یہ بالکل واضح طور پر پرائیم منسٹر نے کھایا جو باتیں ان کے ساتھ تیہ ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درامد ہوگا تبدیل کیوں کہیں ہیں میرا خیال ہے تبدیل کرنا ان کا استحقاق ہے وہ ایک آدمی کو کوئی اور اہم کام دے دیں جانگیر ترین صاحب کو آپ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی جوہدریوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے شک کا مطلب نہیں ہے ہمیں ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں اور چیپ منسٹر کے ساتھ گورنر کے ساتھ ان کے بہت ہی شاندار تعلقات ہیں نہیں گورنر سے تو نہیں ہے شاندار ہو جائیں گے انشاءاللہ بڑا کلیئر انہوں نے کہا سرور نوٹ ہے بات کرو ہو جائیں گے انشاءاللہ ایج کا مطلب ہے کہ آپ نے اور زیادہ ان کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے جو سرور کو بنا دیا کمیٹی میں جن سے پہلی تعلقات اچھے نہیں ہیں جولنے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کو بھی پراپر فورم پر بات کرنی چاہیے وہ کون سا ہے پراپر فورم دہر ہے جو کمیٹی ہے جو پارلمنٹ ہے جو پرائم منسٹر سے ملاقات کا ایک فورم ہے ہم نے کبھی ان کو شک کے نگاہ سے نہیں دیکھا ورنہ کبھی ہم نے کہا ہے آپ کو شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں سامر علی آگا کہہ رہے ہیں ہم پشتا رہے ہیں آپ سے اتحاد کریں تو یہ انہوں نے کہا ہے ہم تو نہیں پشتا رہے ہیں یعنی جتنے اہم منصب پر کافلی کے لوگ ہیں کہ بے اعتباری ہو سکتی اعتبار ہے تو جو سیکنڈ امپورٹنٹ پورٹفولیو یا منصب ہے وہ کافلی کے پاس ہے پنجاب کے اندر پی ٹی ای میں گروپ گروپ پر لی ہے بہت زیادہ ساری سیاسی جماعتیوں میں گروپ سوتے ہیں گورنس صحیح ہے آپ کی پنجاب میں بہتر ہونی چاہیے وزیراعلا بننے سے پہلے عثمان بزدار صاحب کو جانتے تھے نہیں میں نہیں جانتا تھا تو آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی جب ایک دم عثمان بزدار صاحب آپ نے سوچا کہاں سے آگئے ہیں نہیں میں جانتے ہی نہیں تھا سب ہی عثمان بزدار صاحب کو نہیں سے پہلے جانتے نہیں کوئی بھی نہیں جانتا کام لیتے ہیں کہ وہ ادرا کے انٹرویوز لے رہے تھے وزراء کے اور ایم پی ایس کے وزیراعلا کے لیے تو اب چھے مہا بعد اب وہ ایک کمیٹی میں بھی انہیں رہنے نہیں دیا جانگیر ترین صاحب کو راضی کر لیں گے میں تو راضی کرنے نہیں جاؤں گا راضی ان کو ان کا یعنی جو اس وقت سیٹ اپ میں کام تھا وہ برائے راست پرائیم منسٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے تو وہی ان کو بات کریں گے انہی سے وہ معاملہ تاہ کریں گے میں روز جلسے اور جلوس میں جا کے نون لی کے کارکنان سے کہتا ہوں کہ یہ حد دس بیس سال کے بعد بھاگ جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے چھوڑیں اس کو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو ہر حالت کے اندر اپنے کارکن کے ساتھ انٹیکٹ ہو بیمار ہو مر رہی ہو مشکل میں ہو جیل میں ہو وہ لیڈر ہوتا ہے میں بالکلیر ہوں شریف فیملی کے حوالے سے ان کے اندر کوئی لیڈرشپ کالٹی کبھی بھی نہیں تھی یہ ہمیشہ سے سودا کرتے ہیں ہمیشہ سے سودا کریں گے اور سودا کر رہیں گے اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندے خصوصی نئی مشروع بھٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں نئیم کہیے گا اجاز شاہدی نے قافلیک اور نون لیگ سے متعلق مزید کیا کیا انکشفات کیے شیئر کیچے گا ایک تو اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ ہیں کہ مسلمی قافل کا یہ فورم نہیں تھا جو میڈیا پر آ کر انہوں نے باتیں شروع کر دیں ان کو جو بھی اعتراض ہیں اس کا فورم موجود ہے وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے اگر انہیں کمیٹی پر بھی اعتراض تھا یا جو بھی تھا لیکن اس طرح سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی شک ان پر نہیں کیا گیا وہ خود ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں اگر شک ہوتا تو وہ دوسرا بڑا عوضہ پنجاب میں یعنی سپیکر کا عوضہ انہیں دیا گیا ہے وہ ان کے پاس نہ ہوتا جب جانگیر ترینک آپ کا پوچھا کہ انہیں بدلا گیا اور ان پر بھی آپ نے شک کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو معاملہ پرائم منسٹری دیکھیں گے وہ نراض ہیں یہ تو یہ انہیں تفضیق کی کہ وہ نراض ہیں اور ان کو راضی جو ہیں وہ پرائم منسٹری کریں گے وہ ان سے ہی ان کا زیادہ تعلق ہے اس کے علاقہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو پنجاب میں تبدیلی جو ہے اس کا فی الحال ان کے مطابق کوئی بات نہیں ہے لیکن عثمان بلدار کو ایک اور اہم بندہ ہم کہیں گے جو پنجاب کے پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے فواد چودری بھی یہی کہہ چکے ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا اور ان کو اتنا اہم منصب جو مل گیا وہ نبار رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ چودری سرور جو ہیں بلکل ان سے وہ ایریٹیشن ہے تعلق اچھا نہیں ہے چودری برادران کا لیکن شاید اچھے ہو جائیں کہ جو معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں لیکن یہ جو ایجار چودری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ایک تو یہ تصدیق ہوتی ہے کہ شک کیا گیا اور جو نراض بھی ہیں جانگیر ترین اور اب جو نئی کمیٹی ہے اس کو بھی جو مصدقات نہیں مان رہی اس کو بھی یہ تصلیم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ راضی تو انہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑے تھے یقین طور پر اہم ہے اور دیکھنا ہوگا کہ دونوں اتحادیوں میں معاملات آنے والے دنوں میں کیسے رہتے ہیں اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے سینئر تجزیہ کار ادنان عادل صاحب یہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ادنان عادل صاحب اجاز چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کافری کو میڈیا کا فورم استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی تحفظات تھے اس کے لیے کوئی اور فورم استعمال کرنا چاہیے تھا ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس بہتر ہونی چاہیے یعنی انہیں بھی عثمان بزدار کی کارکردگی پر اتمنان نہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سے تو یہی اندیا ملتا ہے اگر وہ مطمئن ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ بزدار بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میڈیا کا جو تاثر ہے وہ غلط ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں گورننس بہتر ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے اہم لوگ ہیں وہ بھی عثمان بزدار کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ جو حالات اس وقت ہیں اس سے زیادہ بہتری آئے اور ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ جو اجاز چوہدری صاحب ہیں وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ عثمان بزدار کا تعلق جو ہے وہ ساؤت پنجاب سے ہے تو پنجاب میں یہ تقسیم رہی ہے کہ ساؤت پنجاب اور سینٹرل پنجاب جو ہے ان کے لوگوں کے زیادہ ایک دوسرے سے جیل نہیں کرتے اور ان کے درمیان ایک سیاسی کشمکش جاری رہتی ہے اور جہاں تک بات ہے چودری سرور کا تو وہ ارائیم برادری کے نمائندہ ہیں اور ارائیم برادری کو پروموٹ کرتے ہیں انہوں نے پندرہ لوگوں کا ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے ایم پی ایس کا جبکہ چودری برادران جو ہیں وہ جات برادری کے نمائندہ ہیں پنجاب کی سیاست میں تو ان کے درمیان اس حوالے سے بھی وہ رہتی ہے تناؤ رہتا ہے کیونکہ جب چودری سرور نے ان کے ایک بھاول پور میں حلقے میں جہاں پہ تاریخ بشیر چیما جو ہیں ان کا تعلق ہے وہاں پہ کچھ اپنے لوگوں کو پیٹرونیش دینے کی کوشش کی تو وہ بہت ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چودری سرور کو کنٹرول کرو جہانگیر ترین سے ان کی جو وہ بات چیت تھی وہ میڈیا پہ بھی آگئی تھی اب جہاں تک بات ہے کہ کاف لیگ میڈیا پہ کیوں آئی تو میڈیا پہ آنے کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب ان کے جو through proper چینل باتیں ہیں وہ نہیں مانی جا رہی ہوں اگر پرائم منسٹر ان کو بلا لیں ان کی بات چیت سنیں تو پھر ان کو میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہ پیش آئے یا جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان پہ کوئی جزوی طور پہ عمل ہو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل کریں گے لیکن ڈیڑھ سال ہو گیا کچھ نہ کچھ تو عمل ہونا چاہیے بلکل اتنان صاحب پھر میڈیا یہ وہ فورم بچتا ہے جہاں بھر آ کر اپنی آواز اٹھائی جاتی ہے ایک اور چیز جیسے کہ جاز چوزی یہ کہہ رہے ہیں کہ گواننس بہتر نہیں ہے یعنی عثمان بزدار کی قیادت سے وہ بھی مطمئن نہیں ہے لیکن عثمان بزدار جسے وزیراعظم وسیم اکرم پلس کہہ رہے ہیں کچھ جنوں پہلے وزیراعظم کا بیان تھا جو لوگ بھی عثمان بزدار کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں گویا وہ وزیراعظم پنجاب بننے کے لیے اپنے نمبر بنا رہے ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے اگر کوئی وزیراعظم پنجاب کی کارکردگی پر سوال اٹھائے گا یہ بات صحیح ہے اجاز چودری بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا جو امبیشن رکھتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت عالی انہیں ملے لیکن بارحال وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اصل بات یہی ہے کہ عمران خان جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہی وزیراعظم یہ لوگ جتنا مرضی جو مرضی کہہ لیں لیکن عمران خان کا جو رویہ ہے اس بارے میں اس میں بلکل لچک نہیں ہے وہ بلکل واضح کر چکے ہیں کہ عثمان بزدار کو وہ کسی صورت تبدیل نہیں کریں گے انہوں نے گورننس کی بہتری کیلئے چیف سیکریٹری پنجاب آزم سلیمان کو اور آئی جی پنجاب شویب دستگیر کو بہت اختیارات دے دی ہیں اور عمران خان کا جو طرز حکومت ہے اس میں لگتا ہے کہ وہ یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں اپنی پارٹی کیس کی بجائے بیروکریسی کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور سرکاری افسر جو ہیں ان کے ذریعے اپنے ایجنڈی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے اس کا تحفظات کا اظہار کرتے رہیں گے لیکن امکان نظر نہیں آتا کہ اس من بزدار کے معاملے میں امکان نظر ایسا کچھ نہیں آتا بہت شکریہ عدنان عادل صاحب ہم ایسا موجود تھے گفتگو کے لیے اہم عدالتی کاروائی کا ذکر لاہور کے اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس سے بری کر دیا پی پی رہنما نے نیب قانون میں ترمیم کے بعد بریت کی درخواست کی تھی جو منظور کر لی گئی لاہور سے شاید حسین کی ریپورٹ دیکھئے پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کے خلاف اتحارات کے ناجائز استعمال کے ریفرنس کا فیصلہ ہو گیا عدالت نے گیپ کو میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام سے بری کر دیا آج ہمیں ایک صاف ملا ہے اور ایک ایسے مقدمے میں مجھے پلوز کیا گیا تھا کہ نہ جس کا سر تھا نہ پیار اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں ہمیشہ عدالتوں کا اتران کیا ہے ہم اپنے مقدمات عدالتوں میں لڑتے ہیں ہم عدالتوں کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں اتحارات عدالت نے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ان کے آٹھ شریک ملزمان کو بھی بری کر دیا ان میں سابق ایم ڈی پیپ کو طاہر بشارت چیما اور سیکٹری شاہ درافے بھی شامل ہیں راجہ پرویز اشرف پر یہ کیس دو ہزار سولہ میں بنایا گیا جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بطور وزیر پیٹرولیم چار سو سنتیس افراد کو گیپ کو میں بھرتی کیا نیپ قانون میں ترمیم کے بعد راجہ پرویز اشرف نے بریت کی درخواستی جسے اتصاب عدالت نے منظور کر دیا اور کراچی سرکولر ریلوے مکمل کرنے کے لیے سائنس سرکار اور وفاق ایک پیچ پر آ گئے مل کر کام شروع کرنے کو تیار ہو گئے ایسا کیسے ہوا شانواز علی قادری اپنی ریپورٹ میں بتائیں گے سندھ گورنمنٹ جس دن کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ ڈیزائننگ اور اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے ہم سندھ حکومت کو خالی کرا دیں گے رائٹ آوے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور یہ پھر بھی کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ میں تاخیب کر رہے ہیں ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں لگتا ہے کراچی والوں کو جلد کیسی آر کا سفر ملنے والا ہے اب ہمارے درمیان کوئی اس کیسی آر کے مسئلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی ہاں شیخ صاحب ٹرین پٹری پل لانے کی مراد لیے کراچی آئے اور وڈے عسائی مراد علی شاہ سے ملے پھر سمحالی انہوں نے کمان جو ہیں سندھ حکومت کے ترجمان اور دونوں نے چینے سر ہال کے قریب ٹریک کا جائدہ بھی لیا سب کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ ایک کیسے ہو گئے شیخ صاحب نے جواب دے کر وہ پریشانی بھی دور کر دی سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے اب نانا کرنے کے بعد اچانک ہاں ہو گئی سوال تو ہوگا اب تو متاثرین کو متبادل بھی دونوں حکومتیں مل کر دیں گی دونوں مل کر دیں گے دونوں مل کر کریں گے وفاقی وزیر شیخ رشید نے خواہید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی قیادت میں کیسی ایر کا کام اسی برس مکمل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں بیان بھی مشتر کا ہی جمع کرائیں گے کیامرامین کاسم رئیس کے ساتھ چانہ وز علی سما کراچی شیخ رشید نے سرکلر ویلوے آپریشن کے لیے کراچی کا ایک علاقہ خون ریس قرار دی گیا تھا وہ کون سا علاقہ ہے اور شیخ رشید کی بات میں کتنی حقیقت ہے سما کے نمائندے سلمان احمد اسی مقام پر موجود ہے جس کا ذکر شیخ رشید نے کیا سلمان نے کیا کہنا یہاں کے رہنے والوں کا کیا وہ مضائمت کریں گے جی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید جس علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ سرکلر ریلوے کی جو تعمیر ہے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ بننے کے لوگ اور خون ریس علاقہ جس کو قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے علاقہ چین اثر حال جہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ مکین بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا وہ ریلوے سرکلر ریلوے کی بحالی میں کوئی رکاوٹ بننے کے کیا کہتے ہیں آپ شیخ رشید صاحب کی میں نے بات سنی بڑا ہی افسوس ہوا میں خود پڑا لکھا نوجوان ہوں اور یہاں کے لوگ بڑے ہی امن پسند ہیں تو اگر کراچی کی ترقی کی بات ہوگی سرکلر ریلوے کی بہاری کی بات ہوگی تو ہم اس میں کیوں رکاوٹ بنیں گے کراچی ترقی کرے گا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ یہ وہ ٹریک ہے جو کچھ چین اثر حال سے ڈگلوڈ تک جا رہا ہے ایک ٹرین بھی آپ دیکھ رہے گے یہاں سے گزر رہی ہے اور تقریباً پانچ کلو میٹر تک کا یہ ٹریک بجائے جاتا ہے جو بننا ہے سرکلر ریلوے کے لیے جس کے حوالے سے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ کون ریل علاقہ ہے لیکن جو ستر سال سے یہاں پر آباد مکین ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر متبادل ان کو جگہ فرام کی جائے گی تو وہ کوئی رکاور نہیں بنیں گے کراچی کی ترقی میں ہینی کا فائدہ ہے تو انہوں نے شیخ رشید جو بات کی تھی اس علاقے کے بارے میں چینزر ہارز کے بارے میں کہ خون ریل علاقہ ہے تو انہوں نے اس کی بالکل نفی کر دی ہے جی اپ ڈیٹس کے لیے شکریہ سلمان ایک اور اہم معاملہ سپریم کورٹ نے ایف آئی کو پشاور بی آٹھی منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا ہے خیبر پختنخواہ حکومت سے منصوبے کی مجموعی لاغت اور تکمیل کی مدت کی تفصیلات طلب کر لی گئی اسلامباد سے ذلکرین اقبال کی ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ایف آئی اے کو بی آٹھی منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف خیبر پختنخواہ حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور فریقین کو نوٹس جاری پشاور بی آٹھی منصوبے کی تحقیقات رکوانے کی اپیل پر سماعت کیا بی آٹھی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں جسٹس مزر عالم میاں خیل کا استفسار تاریخ پر تاریخ دینے والی صوبائی حکومت کے وکیل نے بی آٹھی کی تکمیل کے لیے ایک اور تاریخ دے دی بتایا کہ منصوبے پر دوزار اٹھارہ میں کام شروع ہوا کئی بار ڈیزائن بھی تبدیل کیا گیا 31 جولائی تک منصوبہ مکمل ہو جائے گا وکیل نے موقف اپنایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے مقدمے میں وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا درخواست گزار صرف اپنے گھر کے سامنے تعمیراتی کام رکوانا چاہتا تھا عدالت نے خیبر پختنخواہ حکومت سے منصوبے کے ابتدائی لاغت اور تکمیل کے لیے نئی مدد کی تفصیلات بھی طلب کر لی مزید سماعت غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو منصوبے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا جسے صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے سکھر کی اعتصاب عدالت میں خرشید شاہ کی پیشی ہوئی پی پی رانوما کو ایمبولنس میں لائے گیا عدالت نے پی پی رانوما کو 18 فروری کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا بی آئی ایس پی سے بینظیر بھٹو کا نام ہٹانے پر احتجاج کرنے والی پیپلز پارٹی کیا بانیان پاکستان کی تصاویر ہٹانے والوں کے خلاف کاراوائی کرے گی کراچی میں وزیر تلات سیند سعید غنی سے سامانے سوال کیا تو انہیں ذرا غصہ آیا جواب کیا دیا خرشید عالم کی رپورٹ میں دیکھئے گزشتہ روز کراچی پریس کلپ پر احتجاج کرنے والے سائن سرکار کے وزیر تلات سعید غنی آج یوسف گورٹ میں اسکول کا افتتاہ کرنے پہنچے تو سما نے پوچھ لیا کہ بی آئی ایس پی سے بین ازیر کا نام ہٹانے پر احتجاج مگر نساب سے بانیان پاکستان کی تصاویر ہٹانے والوں کے خلاف کوئی کار روائی نہیں سوال سن کر پہلے تو سعید غنی کو غصہ آیا جس کا اظہار انہوں نے برابر میں کھڑے صاحب پر کیا جواب تو دیا مگر پہلے ذکر اعتراض کرنے والوں کا کیا بعد میں بتایا کہ بین ازیر کی تصویر تو لوگو ہے جواب نہ آنے پر سما کو سوال دھنا نہ پڑا وزیر اطلاع سندھ اورنگی ٹاؤن آنے والے مہاجرین کو نساب میں پناہ گذین لکھنے کو غلطی قرار دے کر درست کرنے کا بھی بتا دیا کیمرامین محمد عاطف کے ساتھ خوشی دالم سما کراچی آئی ایم ایف کرس پروگرام کی پینتالیس کروڑ ڈالرز کی اگلی قسط کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ اور حکومت کی معاشی ٹیم نے سر جھوڑ لیے جائزہ مذاکرات کے تعریفی سیشن کے بعد مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے مہنگائی میں کمی آنے کی خوش خبری سنا دی اسلامباد سے شاکیل احمد کی ریپورٹ چھے عرب ڈالر کرس پروگرام پاکستان کی معاشی کارکردگی میں کتنی پیش رفت ہوئی پینتالیس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے جائزہ مذاکرات شروع پہلے تقنیقی بات جیت پھر پالیسی سطح پر بیٹھ کے ہوں گی جولائی تا دسمبر کے دوران ہونے والے معاشی اقدامات وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچی جائے گی قارفی سیشن کے بعد مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کرس پروگرام کے مصبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ڈالرز جو ہیں وہ اس ملک میں آئیں اور اسی بنا پر یہاں پر خوشحالی بھی پاکستان میں معیشت مستحقم ہو رہی ہے ساری دنیا سے پاکستان میں انویسمنٹ بھی آ رہی ہے آئی ایم ایف سے مل کر احساس پروگرام اس کو دگنا کیا ہے مشیر خزانہ نے سبزیوں کے نرخ بڑھنے کا ملبا بدلتے موسم پر ڈالا تو ساتھ ہی مہنگائی میں بتدریج کمی کی خوشخبری بھی سنا دی سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اس میں سیزنل فیکٹرز ہیں کئی فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو گندوم ہے اس کے لیے امپورٹس کی اجازت دی گئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے تیرہ فروری تک جاری رہنے والے مذاکرات کامیاب ہونے پر اگلی قسط ریلیز ہونے کا امکان ہے کرس پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک ایک ارب چواریس کروڑ ڈالر مل چکے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ٹیکسالا میں کیسا قدیم ہوتیل موجود ہے جس کا تذکرہ برطانیہ کے گزرس میں بھی ملتا ہے یہ ہوتیل کب بنا اور آج اس کی حالت کیسی ہے جانتے ہیں آبید علی کی ریپورٹ میں اٹھارہ سو اٹھاون میں بننے والا ٹیکسالا ریلویز سٹیشن جو کبھی آمد و رفت کے لحاظ سے علاقے کا مرکز تھا اس مرکز کا بھی ایک اپنا مرکز تھا جسے بابو ہوتل کہا جاتا ہے لنڈی کوتل جانے والی باہر ٹرین کے ساتھ سڑکیں بھی بنی اور مارکیر بھی وسیح ہوتی گئی لیکن بابو ہوتل نہ بدلا بابو ہوتل آج بھی ویسے کا ویسا ہے وہی درو دیوار وہی پرانا لکڑی کا استقبالیاں وہی رکھداریاں آج بھی یہاں لوگوں کی محفلیں اسی طرح جمتی ہیں یہاں پہ پرانے گانے جو مجھے بہت پسند ہیں وہ اس وقت یہاں پہ ریڈیو پہ چار رہے ہوتے تھے اور وہ ہم ادھر بیٹھ کے جب ٹائم ہوتا تو ہم سن لیتے تھے اڈے کا پرانا بابو ہوتل جو قیام پاکستان سے پہلے اہل علاقہ اور مسافروں کی توجہ کا مرکز تھا آج بھی بلکل اسی طرح یہاں آنے والا ہر شخص اسی ہوتل کا روح کرتا ہے کیامرامین عجب بل کے ساتھ عابد علی سما ٹیکسلا بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی